بسم اللہ الرحمن الرحیم صدای حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی ازاد کشمیر سرکاری کالج کے اندر طالبہ کے ساتھ جنسی زیادتی وحشی ملازم طالبہ کی عزت کے ساتھ کھیلتے رہے نام سامنے آگے اس خبر کی تفصیلات شروع کرنے سے قبل اپنے نائے آنے والے ناظرین کو بتا چلوں کہ ارحبر سے باہبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نائے آنے والی خبروں کا نوٹفکیشن ملتا رہے گورمنٹ بوائز کالج انگلش ڈپارٹمنٹ میرپور میں طالبہ کے ساتھ زیادتی ادارے کے چپراسی اور ساتی دوست نے طالبہ کو پانچ گھنٹے چیئر پرسن آفیس میں رکھا پرنسپل نے انکواری کمیٹی تشکیل دے دی سخت کاروائی کا حکم چپراسی میڈیا کے سوالات پر نو دو گیارہ تفصیلات کے مطابق بوائز کالج میرپور میں قائم انگلش ڈپارٹمنٹ جہاں سینکلوں طلبہ ہو طالبات زیر تعلیم ہیں ام اے انگلش کے داخلے کے لیے اسلام گھر سے آنے والی طالبہ ویشی درندو کے ہتھے چڑ گئی پانچ گھنٹے چیئر پرسن آفیس میں قید رکھا ادارے کے چپراسی یاسر عرفات اور اس کے مولوی دوست نے پانچ گھنٹے زیادتی کی چیئر پرسن میڈم کتسیہ غوری نے بتایا کہ سیپیر تین بجے سے رات آٹھ بجے تک یاسر عرفات اور اس کے دوست نے داخلہ کے سلسلے میں آنے والی اسلام گھر کی لڑکی سے زیادتی کی میں نے انکواری کی تو اس نے اپنے کیے پر معافی مانگی پرنسپل پوسٹ گریجویٹ کالج پروفیسر نظیر چودری نے بتایا کہ سکوٹی گھر نے معلومات کے لیے لڑکی کا شناکتی کا چیک نہیں کیا جب لڑکی ڈپارٹمنٹ کے اندر گئے ہوئے دو گھنٹے گزر گئے تو ادارے کے ملازمین زہر عباس ندیم شہزاد طائر اور امجد نے جا کر دیکھا تو دروازے باہر سے لاکھ تھے اور طالبہ کو چیئر پرسن کے آفیس میں رکھا ہوا تھا اس سلسلے میں پروفیسر عبیب شیخ کی سربائم میں کمیٹی بنائی گئی ہے جس کے عراقین خالد چودری پروفیسر اور ارسلم چودری پروفیسر ہیں سخت کاربائی کرنے کا حکم جاری گئی ہے انکواری آفیسر پروفیسر عبیب شیخ سے جب اس حوالے سے بات ہوئے تو انہوں نے کہا کہ یاسر عرفات کے خلاف سخت کاربائی کریں گے آج وہ کمیٹی کے روبرو پیش ہو گا جب یاسر عرفات سے بات کرنے میڈیا ٹیائم اس کی دگان پر گئے تو وہ کھلی دگان چھوڑ کر باگ گیا گورنمنٹ کالج میں اس وقت تین ڈپارٹمنٹ کام کر رہے ہیں جہاں سیکرو طلبہ زیور تعلیم سے آرستہ ہو رہے ہیں سیکروٹی کیمروں کا بندبست نہیں چار خواتین اسازہ کے علاوہ مرد اور وزیٹر اسازہ تائنات ہیں جبکہ چند گز کے فاصلے پر گلز ڈگری کالج غازی علائی بیکش ہے جہاں پر لڑکیوں کے لئے کلاسز کا اتمام کیا جا سکتا ہے جبکہ لڑکیوں بوائز ڈگری کالج میں زیر تعلیم ہیں جہاں پر کوئی سیکروٹی سسٹم نہیں پھر اس طرح کا واقع رول ما ہوتا زندہ ماشرے کے لئے لمحے فگریہ ہیں